بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک ذلحجہ نمبر ایک اسلامی تاریخ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ زبردست عالم بڑے محدث علم فقہ کے ماہر اور معرفت الہی میں کامل نمونت ہے آپ امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور صفیان سوری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں امام صاحب اور دیگر اہل علم کی بڑی قدر کرتے تھے آپ کو علم حدیث سے خاص تعلق تھا ہزاروں طلبہ نے آپ کے درس میں شریک ہو کر علم حدیث حاصل کیا ان کی عزت و شہرت پر حارون رشید جیسا خلیفہ بھی رشک کرتا تھا عبادت و ریاضت زہد و تقوی عادات و اخلاق اور حسن معاشرت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے نقش قدم پر تھے اور سخاوت میں ان کی مثال مشکل سے ملتی تھی اہل علم حضرات کو خصوصی ہدایہ اور تحفو سے نوازتے تھے ایک سال حج دوسرے سال جہاد اور تیسرے سال تجارت میں مصروف رہتے اور مالی نفع ضرورت مندوں پر تقسیم کر دیتے خوف خدا، فکر آخرت، مخلوق سے بے نیازی، کم درجہ کے لوگوں سے عاجزی اور مالداروں سے خودداری سے ملنا آپ کی اہم صفات ہیں تیرے سٹھ سال کی عمر پا کر ایک سو اکیاسی ہجری میں وفات پائی نمبر دو، اللہ تعالیٰ کی قدرت، عمبر مچھلی سمندر میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوق موجود ہیں مچھلیوں کی بھی بہت سی قسمیں ہیں ان میں ایک مچھلی عمبر یعنی ویل بھی ہے وہ اتنی بڑی ہوتی ہے کہ آسانی سے پورے انسان کو نگل سکتی ہے اس مچھلی کے پیٹ سے ایک خوشبودار مومیائی مادہ نکلتا ہے جسے عمبر کہتے ہیں جس سے قیمتی دمائیاں اور عطر وغیرہ تیار کیا جاتا ہے جب اس مچھلی کے پیٹ میں عمبر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اسے قیع یعنی الٹی کر دیتی ہے پھر وہ سمندر کے پانی پر جھاگ کی شکل میں تیرنے لگتا ہے مچھرے اسے جمع کر کے بازار میں فروخت کر دیتے ہیں اس طرح لوگ اس قیمتی چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اللہ تعالی کی قدرت کا کرشمہ دیکھئے کہ جب اس مچھلی کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ سمندر سے نکل کر خوشکی پر آ جاتی ہے اور وہاں اس کا دم نکلتا ہے اس طرح بغیر کسی پریشانی کے اتنی بڑی مچھلی خود شکار بن کر لوگوں کو خوراک مہیا کر دیتی ہے یہ اللہ تعالی کی کتنی عظیم قدرت ہے نمبر تین ایک فرض کے بارے میں اللہ تعالی سب کو دوبارہ زندہ کرے گا قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ ہی وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور وہی تمہیں روزی دیتا ہے پھر وقت آنے پر وہی تم کو موت دے گا اور پھر تم کو وہی دوبارہ زندہ کرے گا فائدہ مرنے کے بعد اللہ تعالی دوبارہ زندہ کریں گے جس کو بعف بعد الموت کہتے ہیں اس کے حق ہونے پر ایمان لانا فرض ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں تواف کی دو رکعت میں مسنون قرآت حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تواف کی دونوں رکعتوں میں قل یا ایوہ الكافرون اور قل ہو اللہ احد پڑھی ہے نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت قربانی جہنم سے حفاظت کا ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خوشدلی اور اپنے قربانی کے جانور کے بدل سواب کی نیت سے قربانی کی تو یہ اس کے لیے جہنم سے روکنے کا سبب بنے گا نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں قربانی نہ کرنے پر وعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو اس کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عدگاہ میں نہ آئے فائدہ صاحب نساب پر قربانی کرنا واجب ہے اگر کسی نے قربانی نہ کی تو وہ گنہگار ہوگا نمبر سات دنیا کے بارے میں دنیا اللہ تعالیٰ کو کتنی ناپسند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی پیدا نہیں فرمائی جو اس کو بہت ہی ناپسند ہو سوائے دنیا کے کہ جب سے اس کو بنایا ہے آج تک اس کی طرف نہیں دیکھا نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں قیامت کے دن بدلہ قبول نہ ہوگا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے تو ایسے شخص سے پوری زمین بھر کر بھی سونا قبول نہیں کیا جائے گا اگرچہ وہ سونے کی اتنی مقدار عذاب کے بدلے میں لا کر حاضر کر دے ایسے لوگوں کے لئے دردناک عذاب ہوگا اور ان کا کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا نمبر نو طب نبوی سے علاج زمزم کے فوائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے بارے میں فرمایا یہ ایک مکمل خوراک بھی ہے اور بیماریوں کے لئے شفا بخش بھی ہے نمبر دس قرآن پاک کی نصیحت قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو جب جمعے کے دن نماز کے لئے اذان کہی جائے تو تم اللہ تعالیٰ کی یاد یعنی خطبہ سننے اور نماز پڑھنے کے لئے چل پڑو اور خرید و فروغ اور دوسرے کام دھندے چھوڑ دیا کرو یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین